سب کچھ لیا ہے ماشاءاللہ ملاد جو ہے وہ بہت اچھا ہوا تھا اس کے بعد جو نا پھر ہم لوگوں نے اپنے باری باری سارے ایمنٹس سٹارٹ کرنے تو بس اسی کے لیے میں جو نا کھانا گھر سے بنا کے لے کے جا رہی تھی اور امی نے کہا تھا کہ نا بس تم ایک چیز بنا کے لیے آنا اور باقی جو نا بریانی ہم لوگ بنا رہے ہیں تو میں نے کہا نہیں جب ڈھول کی میں نے رکھی ہے نا تو دونوں چیزیں میں خود ہی بنا کے لے کر آنگی اور اچھا نہیں لگتا ہے کہ پھر آگے سارا کام جو ہے پھر وہ گھر پر کیونکہ میں تو پھر امی کے چلی جاؤں گی نا پروپر تو میرا تو پیسی بھی اتنا لمبی جو ہے مجھے بھی کچن سے چھٹی ملنے والی ہے تو میں نے کہا نہیں میں آج جو ہے کھانا اپنے ہاتھ سے بنا کے لے کر آنگی اس کی خوشیہ الگ ہوتی ہے سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا بریانی سے اور بریانی کا مسالہ جو تانا میں نے بنا کر جو ہے وہ ریڈی کرنا ہے اور اس کے بعد بس اس کے اندر پھر چاول کو جو ہے نا وہ ایٹ کرنا ہے تو مسالے والی بریانی بنا رہی ہوں مطلب جو کراچی بریانی ہوتی تہہ والی والی بریانی بناؤں گی ساتھ میں ہی مزیدار سی کڑھائی بناؤں گی بڑکڑائی جس کی ریسیپی فل لیٹیل میں جو نا میں آج کی ویلوگ میں آپ لوگ کو دوں گی اچھا اس ریسیپی کو جو نا یہ جو بریانی کی ریسیپی ہے میں کافی بار دے چک ہی ہوں اس کی ریسیپی تو اس لیے میں نے جو ہے پھر آج دنہ مناسب نہیں سمجھا صرف صرف آج جو نا میں بڑکڑائی کی ریسیپی آپ لوگ کو دوں گی تو اسلام علیکم کیا حال ہے آنکھ کے تو بھئی آج امبر کی جو نا پہلی ڈھول کی ہم لوگوں نے رکھی ہے اور وہ ڈھول کی جو نا میری طرف سے ہونے باری تو اس کے لیے بس میں کچھ کھانا ہے جو کی بنا رہی ہوں تو میں نے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو نا پہلے تو بنا رہا بڑکڑائی کی ریسیپی تو میں نے آپ لوگو کافی ٹائم دے رکھی ہے لیکن بڑکڑائی جو نا کیونکہ میں نے اب تک اپنی چینل پہ ریسیپی نہیں دیئے میں نے ریسیپی بھی شیئر کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں ہم تھوڑی سی شادی ویڈی کی بات ہے کہ وہی تیاریاں جو نا بڑے جو جو گھڑا جب وہوں تک تھوڑے سی دن رہ گئے مطلب کہ بہت ہی کم دن رہ گئے اب جو ہے امبر کی شادی میں تو آج جو تھی نا پہلی ڈھول کی رکھی اور اس کے بعد جو ہے بس ایک تو ایوانٹ اور آنے اس کے بعد بس پر برادر ویڈی میں جو ایوانٹس آپ لوگو دیکھنے کو ملیں گے اب یہاں پر جو نا میں نے دیکھیں تو میں نے یہاں پیدے کی کڑھائی لے گئی اور میں کڑھائی میں ہی بنا رہی ہوں اچھا تھوڑی سی میں نے اس کی آئلنگ کر لی تھی کیونکہ یہ لوہی کی کڑھائی ہے تو میں نے دھو کر اس کو سافتری کر کے اس کی آئلنگ کر لیے ساتھ یہاں میں ڈال دی میں نے پیاز پیاز کی بات شامل کر رہی ہوں میں اس میں کافی سارے تماتر تقریبن یہ ہیں ایک کلو کی تیری تماتر ساتھ نہیں جا رہا ہے اس میں لیسن اگرک راپتر بٹن دھلا ہوا سافترہ اور اس میں شامل کریں گے نمک بہت کم مسارلوں میں بنتی ہے کڑھائی لیکن بہت ہی اچھی بنتی ہے اور کافی ڈیفرینٹ ڈیسٹ ہوتا ہے اس کا اور پسی ہوئی کالی مرچے پسی ہوئی کالی مرچے یہ بھی اس کے نامل ہو جائیں گی اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو انگیریٹ ہے وہ ہوگا اس میں اب یہاں پر جو ہے نا مجھے پین کے اندر سفیز زیرا اور ساتھ میں ہی جو ہے سابت دھنیا جو ہوتا ہے وہ روزٹ کرنا ہے اگر روزٹ ہو جائے اس میں خوشبو آنے لگ جائے پھر اس کو باریک ساتھ ہوں نا ہمیں بہت ہمیں تھوڑا دھر 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 پیسیں گے اور اس میں ڈال دیں گے لائٹ روٹ کر دیئے ہیں بس اچھا تو یہ جو سابت دھنیا اور جو سفیز زیرا میں نے بھونا تھا نا اس کا آدھا جو میں نے اس طرح سے آنے کے تھوڑا سا دھر دھر ٹائپ جو ہے نا یہ پیسہ ہے بہت باریک نہیں پیسنا ہے اس کو تھوڑا موٹا موٹا رکھنا ہے تو ہاف میں ابھی اس کو سٹارٹ میں ڈالوں گے اور ہاف میں نے رکھ دیا ہے وہ بلکل جب یہ کڑھائی ریڈی ہو جائے گی نا تو اس ٹائم پر ڈالوں گے اس سے خوشبو اس کی بہت اچھی آتی ہے اب میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پانی ابھی آئل نہیں ڈالا ہے میں نے آئل جو تھا نا یہ بھونتے وقت ڈالے گا ابھی صرف اسے پانی میں جو نا گوش کو گل آنا ہے اور اتنی دیر تک پکاؤں گی میں جب تک گوش گل نہ جائے کیونکہ بکرہ گوشتیں اگر یہی چکن ہوگی تو پہت جلدی گل جائے گی تو بس ڈھک کر جو نا میں اس کو ہلکی آنچ پر رکھ رہی ہوں جب تک اس کا گوشن ہی گل جاتا تب تک میں اس کو پکاؤں گی یہ بات کو دے دینا بچوں کو فی الحال جو نا میں نے ابھی فروٹس کٹ کے دیئے تھے میں نے کہا کھانے میں بھی تھوڑا سا ٹائم ہے اور ابھی جو نا بس تم لوگ فروٹس کاؤ اور ابھی جو نا کڑھائی کا جو باقی اقام ہے وہ میں کر رہی تھی مطلب کہ گوشت گل گیا تھا اب اس میں شامل کر رہی ہوں میں دہی دہی کے ساتھ ہی میں نے شامل کر دیئے اس میں کٹی ہوئی لال مرچے تو مکالی مرچے چلی گئی تھی اس میں سٹارٹ میں اب میں نے ڈال دیتی اس میں کٹی ہوئی لال مرچ اور اب بس اس کی بنائی کرنی ہے تو بنائی میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا کیونکہ کڑھائی زیادہ ہے اور کڑھائی زیادہ ہے تو پھر ٹیمارٹر اور گوشنے بھی اپنا پانی چھوڑا اور اب دہی کا بھی پانی ہو گیا ہے تو بس میں اس کی بنائی کرتی ہوں اور جیسی بنائی ہوتی ہی نا تو پھر بس یہ جو کڑھائی نا وہ ریڈی ہو جائے گی اور بنائی کے ٹائم پر ہی میں نے اس میں آئل ڈال دیا تھا جتنا مجھے آئل رکھنا تھا وہ کلپ میں بنانا بھول گئی ہوں لیکن جب جس وقت دہی ڈال کے میں نے بنائی کی تھی نا اسی ٹائم پر میں نے اس میں آئل ڈال دیا تھا مطلب دیکھیں ابھی سائیڈوں میں اس کے روگرانہ سٹارٹ ہو گیا نا تو بس وہ ویڈیو کلپ مجھے میں سو گیا لیکن آپ بنائی کے ٹائم پر اس کے اندر آئل ڈالیے گا اچھا جی ابھی جو بریانی میں نے اس کا مسائل ریڈی کر کے رکھ دیا تھا نا اس کے بس میں نے چاول بوائل کر رہے ہیں اور ان چاولوں کی بس مجھے تہہ لگانی ہے اور دم جو ہے نا وہ میں امی گھر جا کے پھر لگاؤں گی اچھا امی کہہ رہی ہی تھی جیسے نا ڈھولکیوں میں اکثر ہی ہوتا ہے کہ لوگ ریفریشمنٹ کا سمان بھی لے کے جاتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ نا جیسے ٹائم لگ جاتا ہے ڈھولکی وغیرہ میں یا پھر کوئی بھی ایونٹ گھر میں ہوتا ہے تو تھوڑا وہ ٹائم لگتا ہے تو ریفریشمنٹ سے بہتر ہے کہ انسان کھانا ہی بنا لے تو یہ کہ پھر وہ کھانے کی ڈینشن ختم ہو جاتی ہیں ورنہ اگر آپ وہ چیپ رہے چیپ سوری چیزیں ہوتی تو پھر کھانا وہیں کے وہیں ہوتا ہے تو یہ چیزیں کہ کھانا زیادہ بہتر جو نا وہ لگتا ہے آخر میں جو نا اس میں ہری مرچیں ادرک اور یہ جو میں نے زیرہ اور جو ثابت دھنیا کو جو بھونا تھا نا اور پیس کے رکھا تھا وہ بلکل آخرے میں نے ہی تینوں چیزیں شامل کر دیں اور بس یہ کڑھائی جو ہماری بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے اس کو نان کے ساتھ چپاتے کے ساتھ کھائیں بہت اچھی لگتی ہے اور آخر میں جب اس کو سرف کرنے لگیں تو اس کے اوپر سے دیسی کی یا پھر مکن ڈال دیجئے گا یہ کام جو میں امی کے جا کے کروں گی آپ اگر یہ ریسیپی بنا رہے ہیں تو آپ جب سرف کرنے لیں گے نا مہمانوں کو تو میں ابھی جب امی کے گھر جا کے سرف کروں گی اسی ٹائم پہ اس کے اندر دیسی کی یا پھر مکن ڈال دوں گی اب یہاں پہ بس تہلہ گاتی ہوں چاہب لوگ اور اس کے بعد پھر سڈی ہوں گی اور ابھی جو امبر کے لیے مجھے سامان لے کے جانا ہے کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے اپنے بہت پیار سے اور خوشی سے منگائی ہیں تو ان چیزوں کو میں تھوڑا سا جاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارا سامان جو ہے ہمی کے گھر پہ لے جائیں گے تو وہاں پہ بھی بس سب ویٹ کر رہے ہیں اور سب ماشاء اللہ اتنے خوش ہیں گھر میں شادی کا سامان اور کافی سالوں کے بعد جو ہے نا شادی جو ہے گھر میں نکلی ہے کیونکہ موسم کی شادی کے بعد جو ہے نا یہ امبر کی شادی ہو رہی ہے جو گھر میں پھر سے جو ہے بہت اچھا جو ہے نا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو اچھا یہ ہوتا نا یہ گھر کی شادی ہوتی ہے تو آپ جس طرح انجوائے کرتے ہیں نا وہ کسی اور شادیوں میں نہیں آپ کا بیسے ہو رہا ہوتا تو بہن بھائیو کی شادیوں کی بات ہی الگ ہوتی ہے جس خوشی سے جس دل سے ہم شاپنگ کرتے ہیں ایک ایک چیز ہم بڑے اس سے لیتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے تو موسم کی شادی کے بعد جو نا میں نے یہ امبر کی شادی ہے جس میں میں نے ایک ایک چیز بڑے دل سے اور ساری چیزیں میں نے نئی بنائی ہیں ورنہ بیچ میں اگر کہیں نکلتی ہیں لیڈیوز وغیرہ میں شادی وغیرہ تو اس میں تو آپ پھر پہنے ہوئے کپڑی پہن لیتے ہیں کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا لیکن جب گھر کی شادی ہوتی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ نیار یہ بھی بنانا ہے وہ بھی بنانا ہے ہر چیز اچھی ہو یہ وہ تو اس طریقے سے ہوتا ہے تو بس میں ابھی جو نا فائل پیپر چڑھا کے اچھا یہ کڑھائی تو خیر میں پور نہیں لے کی جا سکتی امی کے تو اس کو پھر میں جو نا کسی اور برطن کے اندر جو نا پھر ڈالوں گی اس کڑھائی کو تو برطن جو نا اتنے کوئی زیادہ ڈھیل لگ جاتا ہے اچھا میں جو نا بھی ففٹی فٹی پہ تھی میرا تو اگر سے ارادہ یہی ہو رہا تھا ہے کہ میں ہی آج جو نا بس میں امی کے روک جاؤں اور پھر امی جو نا بس شادی کے بعد ہی جو نا بس گھر آؤں لیکن پھر مجھے لگا کہ شاید ایسا ہو کہ میں جاؤں اور ہزبین اگر نہ مانے واپس آنا پڑ جائے لیکن میں اپنے طور پر جو نا گھر سارا سمیٹ کے اور سارا صحاف سترہ کر کے اس کے بعد ہی جاؤں گی ورنہ پھر بڑا پرابلم ہوتی ہے اگر آپ اچانک روک جاؤ اور پیچھے سے اگر گھر گندہ ہونا تو پھر آکے بڑی جو نا پھر خواری ہوتی ہے تو اسی لیے میں ایک ایک چیز کو سارا صحاف سترہ کر کے جا رہی تھی کہ اگر روک جاؤں گے تو ویلن گوڑ ہے کیونکہ مجھے روز روز جو نا ابھی ایکین کرنے میں اتنی کوئی جو نا تھک رہی ہوں اسی چیز میں بھی شادی سٹارٹ جیسے ہونے سے پہلے ہی کہ ڈیلی جو نا آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے سمان تو میں نے اپنا سارا پہنچا دیا امی کیا لیکن اب تک جو نا میرا بھی رکنا نہیں ہو رہا ہے اور وہ چیز میں چاہ رہی ہوں کہ بس یہ ہو جائے نا تو پھر میں سکون سے ایک جنگہ بیٹھ کے آرام سے پھر پوری شادی منا کر جو نا پھر آؤں کیونکہ گھر بھلے قریب ہو یا دور ہو آنا جانا بھی جو نا وہ بعض دفعہ تھکا دیتا ہے کہ آپ کی نیند جو نا سب سے زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے جب بھی شادی ہوتی ہے گھر میں یا پھر اس طرح کی ایونٹس ہوتے ہیں تو نیند یقین کریں کہ پوری ہو ہی نہیں رہی ہے اور ایڈیٹنگ وغیرہ کا ٹائم بھی پھر نکالنا ہوتا ہے بہت کر کے جو ہوتا ہے نا کیونکہ ماشاءاللہ گھر بھرا ہوا ہوتا ہے پہلے جو نا میں ریڈی ہو جاؤں اس کے بعد پھر یہاں پہ پیکنگ شیکنگ کرنی ہے چیزیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں مٹھائی آگئی ہے یہاں پہ یہ پان بھی آگئے ہیں جو کہ میں چاری دی کہ یہ نا تھوڑے شائننگ والے ریپر میں جاتے لیکن پتہ نہیں ان کے پاس تھے نہیں تو یہ خیر پان میچے پان ہے یہ میچے پان بھی آگئے ہیں اور ساتھ میں ہی جو ہے اور یہ پھول تو یہ گیندے کی پھول جائیں اس سے سجھ جائے گا اچھا اور جو ہے نا اچھا جی یہ سوٹ جو ہے نا میں نے پریس کر کے اپنا نکالا میں نے کہا دھول کی ہے رول کی میں جو نا تھوڑا سے کلر فول جو ڈریس ہے نا وہ اچھا لگے گا تو یہ کچھ ایسے سلکی آیا ہے اس میں اس طرح سے جو نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ ہے اور اس کے بٹنز بڑے پیارے لگے مجھے ملٹی سے یہ اس طرح سے اور اس کا روپٹہ بھی ایسا ہے ٹراؤزر اس کا سمپل ہے اور اس کاف جو اس کے اوپر میں یہ والا پہن لوں گی تو بس میں ریڈی ہوتی ہوں پھر اس کے بعد چیزوں کو پیپ غیرہ کرتی یہاں پہ کچھ سمان تھا جس میں مٹھائی اور پان اور باقی کی یہ چھوٹی مٹی چیزیں ہیں تو اس کو جو نا میں تھوڑا سجا رہی تھی تو اچھا لگ رہا ہوتا نا اس طرح سے اگر آپ کوئی بھی چیز سجا دیتے ہیں تو اچھا لگ رہا ہوتا اچھا ہزمنٹ کہہ رہے تھے کہ باہر سے سجوالو لیکن میں نے کہا نہیں میں اپنے ہاتھ سے جو نا خود سجا کے لے کے جاؤں گی اور بس جو نا اس طرح سے خوشی ملتی ہے اور یقین کریں اتنی کوئی خوشی ہو رہی ہے دل سے اور اتنا کوئی اچھا لگ رہا ہے دعا اللہ پاک سے کہا اللہ پاک ہمبر کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور باقی اللہ پاک جتنی بھی لوگوں کی جتنی بھی جو ہے میری بہنوں کی شادی آئے نا اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے اور قدر کرنے والے عزت کرنے والے لوگ دیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ رشتے جو ہوتے نا بڑے کوئی بس ماباب بڑی ٹینشن میں ہوتے ہیں اس ٹائم پر خاص طور پر جو لڑکی کے ماباب ہوتے نا کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کل کو جو ہماری بیٹی کس طرح سے سو سال میں رہے گی سو سال والے آگے سے اس کو وہ عزت دیں گے وہ مقام دیں گے یا نہیں دیں گے تو میری تہہ دل سے یہ دعا ہوتی ہے کہ بس عزتدار لوگ ملیں اور عزت کرنے والے قدر کرنے والے ملیں تو بس اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے تو یہاں پہ جو نا یہ جو پان تھے نا مجھے اچھے نہیں لگ رہے تھے اس کے ریپس انہوں نے ایسے وائٹ وائٹ سے دی ہوتے کاغذ کے تو مجھے اچھے نہیں لگیں میں نے کہا یار وہ پان والوں نے جو نا اس طرح سے اچھا نہیں کیا تو پھر میں نے جو نا اس میں سے نکال کے اور نیچے پڑ جو نا بچھا دیا تاکہ پان کے اندر سے شیرہ نکلتا ہے نا تو وہ باکس کو خراب نہ کریں کیونکہ اس طرح کے باکسز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک بار میں نہیں کافی دفعہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میرے بھی یہ ایدی کی سارے باکسز رکھے ہوئے تھے میرے گھر میں تھے تو میں نے وہ سارے اس طرح سے میں جو ہے ان کو ری یوز کر رہی تھی تو کچھ چوکلیٹس تھی تھوڑے سی کچھ یہ شیڈ لیکس وغیرہ تھی مٹھائی کا ڈبہی میں نے اسی کے اندر رکھ دیا تھا اور یہ گجرے جو تھے نا ان کو میں نے اس طرح سے کھول کھول کیسے لگا دیئے تھے تو بہت خوبصورت لگ رہے تھے دوسرے والے باکس کے اندر جو ہے نا میں نے یہ جو گیندے کی پتیاں تھی نا وہ اس طرح سے سب جگہ ڈال دی تھی تو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اور اچھا بھی لگ رہا تھا تو یہاں پر جو ہیں دونوں باکسز بہت ہی اچھے لگ رہے تھے بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے ماشاءاللہ سارا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے اور یہاں پہ پیکنگ بھی ہو چکی ہے پیکنگ شکنگ بھی ہو گئی ہے یہاں پہ کھانا تیار ہے چلیں بیٹا چلو شاوش دو نا ہاں جو شاوش دو ڈال آرہی ہے ر سے بہت ہاں گزی چلیں بیور پرفیوم میکس ہاں من کر آپ نے لگایا ہے ایسے واقعی یہ میرا بہت بریٹن ہے مجھے اچھا لگتا ہے wives دکھا مجھے دکھاؤ ہاں مجھے دکھاؤ کبھا بہت زبردست اس کی جو نا کتنی پیاری خوشبو ہے اچھے خوشبو ہے نا کتنی پیاری ہے تو یہ پرفیوم ویکس ویسے بہت ہی زبردست ہے اور بچے بھی لگا لیتے ہیں نا اس کو تو کافی لائٹ اس کی خوشبو ہے بہت ہا تیز نہیں ہے تو یہ فوکس کرو تو یہ پرفیوم ویکس جو نا آپ لوگ بھی چلتے ہیں بہت ہنگوا سکتے ہیں بہت ہنڈی سی ہے اس کو بیگ میں میں تو اس طرح سے جو ہے نا ہنڈ بیگ ہوگا ہوتا ہے نا تو اس میں کرکے ہم ایسے کرکے ڈاکتے ہیں آرڈر کرنے کے لیے ڈسکریپشن میلنگ کے وہاں سے آرڈر بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ میرا کوپن کو ڈین گوڑی ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ کھانا میں یہاں ہو چکتا ہے اور بس اس کو جو نا امی کر پچھا جاتے میں دم دے جوں گی بس توڑک سائیڈ ہونا بس چاپڑا کو بریانی کو مطلب کے دم لگانا ہے اور سرائی کو بس ہم دوبارہ سے گرم کر لائیں گے اور ہاں یہ بہت پیارا سکتے ہیں امی کی جو نا یہاں پہ دکھا ہے کہ یہ اچھی پیٹی پیٹ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ دکھا ہے یہاں پہ دکھا ہے یہ امی کا جو سکیچ بھائی امی کا کوئی سبکرائبہ رہے اور فین بھی ہے ساتھ میں تو میں دراصل کام میں مسروک تھی جانگل لینے گیا تھا اسی سکرنے گیا تھا تو اب امی کی امانہ دے امی کو جا کے گھر پہ دے گئی ہے درے کتھی خوبصورت سی یہ ہاتھ سے پوری سکیچ کی ہوئی ہے تو یہ بھی امی کی امانہ دے پہ اس کو جو نا جانگے گرہ اس میں شاپڑ میں سائتے ہیں اس کی آنچ کا پرائم ہے نا پھول کھا جائے اور یہاں پہ جو نا سائت میں دو جاؤ بچوں بچے بڑا ایک سائتے گوئے ہیں ام بڑا پہ یہ چھاتی ہے تو یہاں پہ دو دو ٹوکریں جو نا میں نے اس طرح سے یہ سجا دیئے تھے کہ بہر سے سجوا لیتے ہیں تو کیا آپ اس پہ لگو گی چند کے کاملوں میں لگی ہو میں نے کہا ہی ہو جائے گا تو خیر اس سے گھن دے کہ پھول گو گیا نا آ گئے تھے خیر ہوتا 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 اس کو اسی طرح سے جو نا بس کیریٹ کر کے بس کار گیا تھا کوئی تو پٹے گا ابھی تم ہٹ جاؤ اس کو تم پڑ جاؤ گے اچھا جی بس چوکلیٹ چلا تو اس طرح کی آئیڈیاز جو نا وہ چھوڑا چھوڑا سے اچھے لگتے ہیں آپ اس طرح سے کرنے تو چھوڑا چھوڑی خوشیاں بھی جو نا وہ اچھی لگ رہی ہو گئی ہیں پہر چلتے ہیں جی آج ہے امبر کی پہلی دول کی اور بس اللہ پاک ایسی خوشیاں دے اور ساتھ سارے کے ساتھ جو ہے آگے جتنے بھی ابھی ایوانٹس ہمارے بچتے ہیں اللہ پاک سارے خوشیوں پر جو ہے وہ بجھے گھر چھوڑا چلتے ہیں bricks یہ بھی ہمارا مرحبا لگی بس یہ بھی آیا تو بس یہ گفت جو ہیں جو امبر کیلئے چھوٹا سجا ہے تو ہمیں ریکے اس کو کریں چلا با کیسا سمان ہوگیا پیچھے با کیسا سمان ہوگیا پیچھے سانا ہوگیا وہاں رکھ دی وہ ٹوکری یہ رکھ دیا بیرانی پیچھے رکھ دی صحیح تو تم سکون ستے بیٹھے فکایاں کو چیخ چلا رہے ہیں ماما دیکھ لیں دے مجھے نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں کون نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں چلو کچھ نہیں بیٹھا بھی گھر جانے کوئی بات نہیں سامنے ہوگی شادی ہو رہی ہے چندی ہو رہی ہیں کیا کون نہیں بیٹھا یا دو ہے یہ میگا بینی بھی رکھی ہوتی ہیں کون دو źلی بھی ہوتی ہیں ہوجا دوسری آلی ہوتی ہیں وہ ترمی ہوتی ہیں وہ گرم ہو را باتا ہے شایج موسیقی